مباشر لکمان صحیح پلان کرتے ہیں تو بہت بڑا کراؤٹ ہونا تھا یہاں پہ بہرحال اس کے بعد کافی پندتوں نے جو ہے اور خاص طرح حکومتی لوگوں میں ایک دم نئے سرے سے جان آئی نئے سرے سے کسی نے ان کے اندر روح پھونک دی اور وہ کھڑے اور کھٹرانے لگے اور بتانے لگے کہ جی اب ہم یہ تو اب ہم یہ لیکن ایسا نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے آپ سمجھیں یہ ہلکی آنچ پہ گرم ہو رہی ہے اور یہ چل رہی ہے اور یہ ہر دن گزرنے کے ساتھ اس میں حدت آئی گی اس میں گرمی آئی گی جو میں آپ کو کئی دن سے بتا رہا ہوں کہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں جو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے وہ پھر پولٹیکل ٹیمپریچرز کو پڑھنے میں بیسے کے گلتی کر رہے ہیں اب اوپر سے کیا ہوا کہ مومن علی دورانی صاحب نے جا کے میاں شبازری سے ملاقات کر لی ہے لوگ اس ملاقات کو بڑی اہمیت دے رہی ہیں میں بزاتے خود اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا لیکن بھارا لوگ دے رہے ہیں تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ جی لگتا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی مفاہمت کا راستہ آ جائے گا اور مجھے نہیں سمجھاتا کہ وہ مفاہمت کا راستہ کیا آئے گا کیونکہ جو مرضی ہم کہیں شبازری صاحب کی جو سیاست ہے وہ اپنے بڑے بھائی سے آگے نہیں ہے اور اصل لیڈر جو ہیں رہنما جو ہیں پی ایم ایل این کے وہ میاں نواز شریف صاحب ہے اب ہو سکتا ہے میاں نواز شریف سے ہمارا اختلاف ہو ہو سکتا ہے اب ان سے اگرید نہ کریں لیکن بھارا وہ لیڈر ہیں اور وہ اپنی جماعت کے وہی قائد ہیں جس کو ان سے اختلاف ہوگا وہ پھر پارٹی سے الگ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ کرنا اس کو وہی پڑے گا جو میاں صاحب چاہتے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ کہیں پہ آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے وہ بہت زیادہ آپ سمجھیں تین دفعہ وزیراعظم رہنے کے بعد جب کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ایکچلی وہ پھٹ گیا ہوتا ہے اور جس پنجابی میں ہم کہتے ہیں اکھ گیا ہوتا ہے تو اب وہ نہیں کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ٹرمز پوری طرح چاہتے ہیں جو بھی ان کی ٹرمز ہیں دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بن جائے اوپس سے مریم بی بی نے ٹویٹ کر دی میاں صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی تو وہ تو سارے الائنس کے پر فوراں انہیں ایک ڈیم کھول دیا پورا پانی کا گدر پاری پھیر دیا میں کہتا ہوں نہیں انہوں نے ڈیم ہی کھول دیا اس کے اوپر اور وہ اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہتی جی ڈی اے کی کیونکہ ایکچلی پی ڈی ایم بزاتے خود ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے اور یہ ون پوائنٹ ایجنڈا اس کے کوئی دس پوائنٹ سنی ہیں کہ یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے وہ تو کہتا ہے جی دانلی زدہ حکومت کو گھر بیجنا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا یہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے اور وہ اس کے اوپر تو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے اب گیارہ جماعتیں اس مول کی ایک ہی پوائنٹ پر اکٹی ہیں تو اس سے مزید اور کوئی الائنس کرنے کی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میاں صاحب نے کیا کہا ٹویٹ پر اور مریم نے کہ جنہوں نے چوری کا منڈیٹ ہمارا چوری کر کے عمران خان کو منڈیٹ دیا اور اس کو لے کے آئے وہی لوگ اب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا شوشہ چھوڑ رہی یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ محمد علی دورانی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی میسیج لے کے میاں شباز صریف کے پاس گئے جبکہ یہ میں اس سے زیادہ میں اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہے اس وزٹ کو ایک نارمل وزٹ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر میہ شباز صریف کو اپروچ کرنا ہو وہ جیل کے اندر ہے نیپ کی راست میں ہے وہ بڑے آرام سے روزانہ منقاتیں ہو سکتی ہیں ان کو کسی تیسرے آدمی کو بھیج مجھے یا کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو جبکہ وہ برائے راست مل سکتے ہیں اور ڈیریک بات کر سکتے ہیں اور اس طرح ملوانے کا مطلب ہے کہ آپ ساری اپنی بات چیر کو اوپن کروا رہے ہیں وہ پہلی پتا چل رہا ہے ساروں کو کہ یار یہ ہم کرا رہے ہیں تو مجھے اس بات میں اتنا دم نہیں نظر آتا اب بہرحال اپوزیشن نے زور پکڑ لی ہے اور وہ کہتی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس کو این آر ہو دیں اس کے اندر بڑی سائنس ہے آکر میں بتاؤں اور یہ سمجھنے کی بات ہے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دو ڈھائی سال ہو گئے حکومت کو اور ایک سال ڈیرھ سال کے بعد یہ الیکشن موڈ میں آ جائیں گے اور یہ اس کے بعد الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی یہ ہم سے این آر ہو مانگ رہے ہیں اس کی وجہ کیا کہ اب اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور نیب میں استلاحات کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ یعنی اپوزیشن والے تو سارے سزائیں بھگت چکے ہیں آٹھ اٹھڑ مینے نو نو مینے سارے کے سارے پتہ نہیں کتنے لوگ ان میں جیلیں بھگتا چکے ہیں ان پر ابھی تک کوئی ریفرنس نے فائل ہوا ان کے پر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا وہ کہتے ہیں اب تو باری آنی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی والوں کی تو ہم الیکشن سے ایک ڈیرھ سال پہلے ہم کیوں استلاحات کریں نیب میں جبکہ ان کے لوگوں نے پھسنا ہے اور ان لوگوں نے پھسنا ہے تو اب ان کو بھی اسی قانون کی چکی میں پسنے دیں پسنے دیں اس لیے جو بار بار ہی ہمیں بلا رہے ہیں کہ مذاکرات کرو اور نیب اصلاحات جو دے رہے ہیں بیسیکلی یہ اپنے آپ کا بچاؤ چاہ رہے ہیں اور اب ہم وہ نہیں ہونا چاہتے وہ اس کو گورنمنٹ کا این ارو اب وہ آپوزیشن جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ٹرم کر رہی ہے اب آپوزیشن نہیں سمیتی کہ اس ٹیٹ پہ اگر وہ ڈائلوگ میں آ گئی تو ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مختلف لوگوں نے اور جے ایو آئی ایف کے لوگوں نے اپنی اپنی پارٹی سربراہوں کو اور اپنی اپنی قیادت کو استیفے جمع کرانے شروع کر دی ہیں چلیں پوروں نے نہیں کرائے تھوڑوں نے کرائے سارے اب جب زور پڑے گا تو وہ بھی کرا دیں گے لیکن اس سٹیج پہ اب وہ کہتے ہیں اچھا اب رہنے دو ابھی ہم ڈائلوگ کر لیں یہ کر لیں تو پورا ان کا ممنٹم جو ہے وہ ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے اور بریک ہو جاتا ہے اچھا ایک طرف تو اپوزیشن کی اور حکومت کے درمیان ٹھنی بھی ہے نا تو دوسری سا پی ڈی ایم کے اندر بھی اختلافات ہوتے جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے اندر شدید اختلافات ہیں آپ دیکھیں جو جے ایو آئی ایف کے اندر ہو رہا ہے کہ حافظ حسین احمد کہتے ہیں جے ایو آئی ایف جو ہے بیسکلی جمعیت علمہ اسلام فائدہ مند گروپ ہے یعنی فائدہ پچانے کے لیے فضل الرمان کو اور ہم لوگ تو جمعیت علمہ اسلام پاکستان کے عراقین ہیں اور ان کا بقول حافظ صاحب کے ان کا میرا تو انڈکشن جو ہے وہ مولانا مفتی محمود نے اپنے کلم سے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا تو مجھے فضل الرمان نہیں نکال سکتا یہ میرے بعد آئیں ہیں شرانی صاحب کبھی یہی کہہ رہا ہے یہ تو میرے سے بھی جونئر ہے پارٹی میں تو یہ اب کیسی یہ محرسیت ہو رہی ہے تو اپوزیشن کو بھی بڑی سیریس پرابلم ہو گئی ہے جے ایو آئی کو پر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے اندرون سندھ اپنی مرضی کے افسر تائینات نہ ہونے پہ بینظیر بھٹو کے مزار پہ جو اجتماع ہونا ہے اس کا انہوں نے بوائکاٹ کر دیا جبکہ اس کی اور ریزنز ہیں جو میں ایک اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن یہ ہے کہ بظاہر جو ہے لوگ اب اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں کی بھی آپس میں ہو رہی ہے اور بہرحال کچھ کے جے ایو آئی کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نام آنے گئے تو ہم بینظیر بھٹو کے مزار پہ آکے احتجاج کریں گے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپوزیشن جو ہے ہر طریقے سے ون پیج پہ نہیں ہے ون پوائنٹ پہ ضرور ہے کہ اس حکومت کو گھر بیجنا ہے لیکن باقی ان کے بھی اختلافات جو ہے آپس کے وہ بے انتہاں ہیں اور اب وہ سرفس کرنا شروع ہو گئے ہیں جمیت علمہ اسلام فے میں جو چاروں عزرات کو نکالا گیا ہے اب وہ سارے کے سارے مولانا فضل الرمان کے خلاف متحرک ہو چکی ہیں اور بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اس عمر میں بھی وہ بہت ایکٹیو ہیں مولانا شرانی صاحب نے تو 29 دسمبر کو اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس طلب کر لیا اس میں جتنے بھی جی ایو آئی ایف کے وہ رہنماء ہیں جو مولانا فضل الرمان کی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں اور جی ایو آئی ایف میں مورسیت کے خلاف ہیں ان ساروں کو انہوں نے وہاں پہ بلا لیا اب یہ ایک بڑا ایک انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی ہے دیکھنا یہ کہ کتنے لوگ کھل کر ایک تو اتا ہے کہ میں اختلاف کر رہا ہوں کسی سے دبے الفاظ میں یہ وہ لیکن ہے کہ کھل کر اب جب سامنے آگئے اس طرح سے تو وہ کتنے علماء ہیں جو مولانا فضل الرمان کے سامنے آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ ایک نیا گروپ بننے جا رہا ہے کیا نئی جماعت بننے جا رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے وہ ریوائیب ہونے جا رہی ہے ابھی جی ایو آئی ایس جو ہے پہلی ہی الگ ہے جو مولانا سمیولک کے نام سے تھی اور سمیولک صاحب کے قتل کے بعد وہ جو ہے بہت ہی بلکل ہی حرکت میں نہیں اور اس میں کوئی برکت نہیں کچھ بھی نہیں تو اب کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ایو آئی ایس کو بھی جو ہے وہ بڑا کرنے کا ایک ٹائم آ گیا اب ایک اور اجلاس اس کے چند دن کے بعد یہ ہے دو جنوری کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اور یہ بڑا ایک اہم اجلاس ہے اور اس میں بڑے فیصلے ہونے ہیں اس میں اسطیفوں سے مطلق فیصلے ہونے ہیں اس میں لانگ مارچ سے مطلق فیصلے ہونے ہیں اس میں گھراؤ کی سیاست کے مطلق فیصلے ہونے ہیں اس میں یہ فیصلے ہونے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے مذاکرات کرنے ہے کہ نہیں کرنے اور اگر کریں گے تو وہ کون کرے گا اور اس میں کون کون شامل ہوگا اور اس کے کیا کیا شکے ہوں گی کیونکہ حکومت سے تو مذاکرات کرنے سے سارے کے سارے اب منکر ہو چکے ہیں امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس میں کم از کم پی ڈی ایم اپنے اختلافات ہی ختم کر لے ان کو آئرن آؤٹ کر لے تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے اس سے اپوزیشن جو ہے ایک بڑی پورٹنٹ اور فعل اپوزیشن رہتی ہے تو مولانا فضل الرحمان کی تو پوری کوشش ہوگی کسی طرح اس میں تمام جماعتوں کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے اجھے جہاں جے ایو آئے پی ٹی آئے کے ساتھ ساتھ ہے وہاں جے ای آئے کے خطرہ بھی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن میں پارٹسپیٹ کرتی ہے اور اس کے زیادہ سینٹرز آ جاتے ہیں تو اس کی ایک مجورٹی ہو جاتی ہے ایک آثورٹی ہو جاتی ہے اور پھر وہ چیئرمن سینٹ جو ہے وہ دوبارہ اپنا ہی لے کے آ سکتے ہیں تو وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ یہ بھی ایسا بھی ہو مسلم نون کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے سیمنیو سے استیفے دیئے تو سینٹ الیکشن پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا بلکہ پی ٹی آئی جو ہے بڑی آرام سے اپنی مجورٹی جو ہے وہ حاصل کر لے گا اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ایکشن نہ کریں استیفوں کی طرح کا کہ جسے لگے کہ ہم صرف سینٹ کے الیکشن تک اکٹی ہیں تاکہ حکومت ایک دم سیف زون میں آ جائے کہ یار یہ الیکشن ہو گیا فروری میں یا مارچ میں تو ہم لوگ سیف اس کے بعد یہ ساری اپوزیشن خاتم ہو گئی اور ہمارے اوپر چیک ان بیلنس ختم ہو گئے تو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اوجیکٹیف جو ہے اس کو زیادہ لمبا کیا جائے زیادہ بڑا کیا جائے تاکہ یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پروپر قسم کا چیک ان بیلنس رہے وہ کہتے ہیں عمران خان دوسری طرف اپنی ایک ہی سپیچ ہر جگہ کر رہے ہیں دن میں دو دفعہ کر رہے ہیں کہ جی این آر او میں نے نہیں دینا وہ کہتے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ چور ہیں ڈکیت ہیں لٹے رہے ہیں انہوں نے لوٹ لیا اس ملک کو اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو نر او دوں میں نے ان کو نر او نہیں دینا اور کیونکہ میں ان کو نر او دینوں سے منعرف ہوں تو یہ آرمی چیف کو ڈی جی آئی کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ فوج کو کہتے ہیں کہ حکومت گراؤ گراؤ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں تو جمہوری حکومت کو یہ گرانے کی باتیں کر رہے ہیں اور مارشلال لگانے کی باتیں کر رہے ہیں اب بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا میں بھی پولرائزیشن ہے ہمارے اپنے جو تجزیہ ہیں ساروں کے اب اس میں ہماری خواہشات کا ایک بڑا عمل دخل آ گیا تو اب لگتا مجھے یہ ہے کہ کھچری بہت پک چکی ہے گڑھ بڑھ بہت ہو رہی ہے اور جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیسمبر سیکنڈ ویک جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوگا بلکہ شاید آفٹر فرسٹ ویک آپ کے لیے بڑی چیزیں جو ہے وہ شیپ اپ کرنا شروع ہو جائیں گی اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ تک برائے راست پہنچ سکتی ہے اللہ حافظ